موسیقی کشمیری نوجوان یو ایس الائیڈ فورسز کی جانب سے ہوئی گرفتار سرنگر کی آدل احمد کی گرفتاری کو لے کر ان کے لواکن میں تشویش وزیر عظم سے کی گئی مداخلت کی اپیل اور انڈیل اوپن ٹیک ونڈو چمپینشپ میں شرکت کرنے والے کشمیری کھلاڑیوں کو آج کیا گیا روانہ ڈاکٹر فاروق نے نوجوانوں میں موجود صلاحات کو باہر نکالنے کی ضرورت پر دیا زور اب ایک حبروں کی تفصیل سعودی عرب اور دیگر کچھ ممالک میں جہاں آج اید الفطر نہائی تھی عقید و احترام سے منائی گی وہیں براسگیر اور ریاست جمع کشمیر میں آج شوال کا نظر آنے کے قوی امکانات ہونے کے پیش نظر کل یہاں بھی اید الفطر منائی جائے گی اور اس سلسلے میں آج پوری ریاست میں یوم عرفہ کے طور پر وادی کے بازاروں میں لوگوں کا تانتہ بندہ رہا جس کے دوران لوگ بازاروں میں اشائی خردنی کی خریداری کرتے دیکھے گئے جبکہ بازاروں میں چہل پیل ہونے کی صورت میں شہر سرنکر کی اکثر سٹکوں پر ٹرافک جام کے مناظر بھی دیکھے گئے الفطر کی تیاری بہت زور و شور سے چل رہی ہے مارکٹ میں خرید و فروقت ہو رہی ہے لوگ اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں خرید و فروقت کر رہے ہیں مارکٹ میں رشت بہت اچھا ہے فلو ہے مارکٹ میں بہت اچھا اس وقت بازار میں کافی خرید و فروقت ہو رہی ہے کیونکہ عید کا ماحول ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے سب سے بڑا دن ہے بہت بڑا اہم دن ہے کیونکہ روزے کے ختم ہوتے ہی عید الفطر بنایا جاتا ہے اس واجہ سے بچوں کے لیے کبڑے لانے پڑتے ہیں شوزز لانے پڑتے ہیں گھر کے لیے بٹھائیاں لانے پڑتے ہیں روٹیاں لانے پڑتے ہیں سب کچھ لانے پڑتے ہیں عید الفطر بزاد کھوتے ہیں ایک عظیم نام ہے خوشیوں کا تہوار ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کرے کہ یہ خوشی لے کے آئے شاد منی لے کے آئے رہی بات پرپیرشن کی ہاں پرپیرشن کر رہے ہیں کیونکہ ایک مہینے تو روزی پہ ہم نے مسلمانوں روزی پہ رہے ہیں اس کے بعد پھر پرپیرشن بڑی جو خروش سے چل رہا ہے یہاں پہ روٹیوں کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ کبڑوں کا فروغ چل رہا ہے اور یہاں پہ چھوڑے بچے جو ہے ان کے لئے کھلو لے وہ جو دکاروں پہ جاتے ہیں کھلو لے لینے تو میں نے پہ اتتا ہے بھی یہ کہا کہ یہ خوشیوں کا تہوار ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ خوشی لے کے شاد من لے کے سپیشری پوری قوم کے لیے کشمیر کے لیے پیڈکولر لے کے اس کشمیر کے لیے دریاسنا کلگام میں بھی اس حوالے سے بازاروں میں کافی چہل پہل دیکھی گئی جبکہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا ہونے کے پروگرام کو نظر میں رکھتے ہوئے انتظامے کی جانب سے صاف صفائی پہلے ہی عمل میں لائی گئی ہے تین چار دن پہلے یہ سٹارٹ کیا عیدگاہوں کی صفائی اور گلی کو کیونکہ مسجدوں کی ہم نے چونہ چھوڑا چونہ ڈالا اور یہ مطلب صفائی وفائی کا مهم ہم نے کیز کر دی عیدگاہ عیدگاہ وہ قدیم اور اس عیدگاہ وہ بھی ہم نے وہ بھی صاف کیا اور گیس کٹا سی وہ گیس بھی کٹ آیا اس کو تو ہم نے برابر انتظام رکھے ہیں عید کے لیے بھائی کی صفائی تو ہم نے پوری کلگاہوں میں کی پوری کوچوں کی اور مسجدوں کی عیدگوں کی سب کی صفائی ہم نے پوری کر دی عید الفطر کے سلسلے میں ریاست جمعہ کشمیر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے جس کے دوران مسلمان نہ صرف دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے اس سلسلے میں وادی بھر میں بھی بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوں گے آثاری شریف حضرت بل میں نماز عید ساڑھے دس بجے ادا کی جائے گی جبکہ قدیمی جیمعہ مجد میں صبح دس بجے نماز عید ادا کی جائے گی جہاں میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق واضو تبلیغ کے فرائز انجام دیں گے اس کے علاوہ آثاری شریف شہری کلاش پورا میں نو بجے آثاری شریف جناب صاحب سورہ میں ساڑھے نو بجے آثاری شریف پیر دستگیر صاحب میں ساڑھے نو بجے خانقائے مولا امیری قبیر میر سید علی حمدانی گیارہ بجے زیارت نقشبند صاحب خواجہ بازار ساڑھے دس بجے چراری شریف میں ساڑھے دس بجے زیارت مقدوم صاحب میں ساڑھے دس بجے اور زیارت سعید یاکوب صاحب سنوار میں دس بجے نماز عید ادا کی جائے گی سرنگر کے بربرشہ علاقے میں موجود مہراجہ جویلے اور اس میں کل اس وقت ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری ہو گیا جب دو دو برکہ پوش خواتین نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار کے چہرے پر کیمیکل ڈال کر اسے بے ہوش کرتے ہوئے دکان میں موجود تمام سونا لوٹ لیا جس کی قیمت ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے بتایا گیا ہے اس سلسے میں جاری کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح دو برکہ پوش خواتین یہاں چوری کی باردات انجام دینے میں کامیاب حاصل کرتی ہوئی دیکھی گئی پولیس نے اس معاملے میں کیس درش کرتے ہوئے ان کی تلاش شروع کر دی ہے سرنگر کے پرانے شہر کی ایم بی اے گریجویٹ عادل حمد سال دوہزار تیرہ میں نوکری کے سلسلے میں آسٹریلیا جہاں سے وہ پھر ملیشیا اور پھر عرب بھی نوکری کے سلسلے میں چلے گئے تھے لیکن تب ہی وہ آئی ایس آئی ایس میں شامل ہو گئے کہ عادل نے اپنی کہیں ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا ہے اور آج تک وہ انہی کی گریفت میں ہے اور جب ہم نے اس بارے میں عادل کے ماں باپ سے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ گلت لوگوں کی سنگت میں رہ کر عادل بگڑ گیا تھا اور جس کی وجہ سے آج وہ اس حال تک پہنچ گیا عادل کے باپ نے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عادل کو واپس لانے میں وہ ہماری مدد کرے دوہزار نو میں ہم نے بیجا اس کو آسٹیلیا تو دوہزار نو میں یہ گیا اور پڑھتا تھا یہ وہاں پہ اچھی طرح سے اور پارٹ ٹائم جواب بھی کرتا تھا وہاں پہ تو پھر اس نے وہاں پہ ایم بی ایم کام کیا ہے بارہ میں اس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا پھر وہ ریزوم ڈالتا تھا وہاں پہ پھر نوکری کے لیے اس کے بعد تیرہ میں آیا تب تک اس کو نوکری نہیں ملی تیرہن میں آیا یہ یہاں پہ دوہزار تیرہن میں ایک مہینہ کھالی ایک مہینہ رہا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے کہا تھا بھئی بیٹھو آپ یہاں ہی پہ کیا کرنے جانا ہے وہاں پہ اس نے بولا بھئی ایک سال میں رہوں گا وہاں پہ پس ایک سال کے بعد میں واپس آؤں گا ہم نے نہیں مانا تھا لیکن اس نے بھی نہیں مانا چلو ٹھیک ہے اس نے پڑھا ٹھیک ہے جائیں گا وہاں نمیầی مہینہ ہو گیا تو فون کرتا تھا یہ تو اس کے بعد اس نے فون کیا کہ میں ملیشا پہنچ گیا ہوں میں ملیشا میں اب جاب کروں گا چلو ٹھیک ہے تو یہ فون بیچ بیچ میں کرتا تھا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب گیا ٹرکی اب میں ٹرکی میں جواب کر رہا ہوں تو اس نے کم سے کم بیس کچیس دن اس نے فون نہیں کیا ہم نے کہا بھائی تو کہا ہوتا ہے تو فون کیوں نہیں کرتے ہو اس کی ماں گھبرا گئی فون کیوں نہیں کرتے ہو اس نے کہا کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں میں وہاں پہ انسٹوٹ میں جاتا ہوں میں عربی سیکھ رہا ہوں میں کہا چلو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ چلتا رہا پھر اس نے کہا کہ میں انجو میں ہوں اب میں انجو میں کام کرتا ہوں یہاں پہہویاں کے پولیس آیا پہ آئی بی والے آیا ہے ہمیں How much detail is술ہ پاگرے میں باتن کروں گا یہاں پہر اس اسچیو تا یہاں پہ راجباق ہاتھ میں اس دن گا نے ہمیں بلایا کہ بولو Passport کی details کو اس کی دیتو ہم نے اس کوину Wiku hospitals کیros McKen mensen بھیجو فور True State بھیجو ہمیں تھانے والے آتے ہیں وہ تنک کرتے ہیں وہ cheleAL مانگ رہے ہیں اٹرل اسچ سے کہا میں اتانے وراؤرےural weaknesses نے اس کو مسیج کیا ہے لیکن فون نہیں کیا ہے یہ مسیج ہی کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فون کرنا چاہیے تو اس نے فون نہیں کیا ہے اتنا ڈیٹیلی دیا ہے تو ہم نے کہا آئی بی والوں سے بھئی یہ پاسپورڈ کو مہر آپ لگاتے ہو ہمیں کہا پتا یہ تو یہاں سے گیا اسٹیلیا ہمیں پتا نہیں یہ کہاں پہ لیکن یہ بولتا میں ٹرکی میں ہوں انجو میں ہوں یہ لے لو ان کے اس کے نمبر ممر ہم نے دیا ہے ان کو ہو تو اس کے بعد یہ پرسو مارچ میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہو گیا اس نے کال کیا ہے دو ہزار انیس میں اس نے کال کیا ہے کی میں ایسی بات ہوئی ہے سیریا میں میں ہوں کہ ہم نے سلنڈ کیا ہے کہ ہم نے فوج نے گیراؤ کیا ہے تو اس لیے امریکہ فوج نے اب آپ لوگ گورنمنٹ سے اپیل کرو کہ پتا نہیں جیل میں کیا ہوگا تو لیکن انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم اپنے اپنے ملکوں کو آپ بیجیں گے کشمیترا جو کشمیترا جو کسی کا ہوگا تو ہم وہاں پہ بیجیں گے آپ کو تو بس یہ ہوئی ہے لاؤس اس کی مسئل اس کو بچہ بھی تھا پانچ سال کا وہ بھی شہید ہو گیا اسی حسنے میں جب یہ وہاں سے اسی مارچ کے مہینے میں کیونکہ اس کو پڑا نہیں ہے اس کو کوئی دوائی نہیں کوئی کیونکہ یہ پڑا کرتے تھے پھر ان کو گیرا ہو گیا تو ان کے فز گئے لاؤس شادی کم ہوئی تھی اس کی شادی دو چودہ میں ہوئی تھی وہاں پہ وہاں ہاں ہاں سیریا میں سیریا وہ ڈنمار کی کی ہے ہماری بات مہارچ میں ہوئی تھی پچیس مہارچ کو اسے ہمارے بات تو ہوتی رہتی لیکن اس نے کہا کوئی گورانی کی بات نہیں اسے پہلے پھر لاس میں مسیج پہ ہی پھر مسیج پہ ہی اس نے بولا پچیس تاریخ کو چوبیس اور پچیس کو نے بولا کہ ایسا ہوا ہے میرا بیٹا اس میں شہد ہو گیا کہ اس کو نمونیا ہوا ہے تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں ایسا ہوا ہے جو ہمیں عورتیں عورتیں ساتھ تھی تو ان کو رفوجی کم میں بیجا تو ہم نے سلنڈر کیا ہے ہم سب فوج کے حوالے ہو ہماری اپیل ہے یہ کہ گورنمنٹ کو کیوں مہربانی کر کے ہم جس طرح سب بچوں کو لایا واپس بھار کی ملکو سے ہمارے بچوں کو بھی یہاں پہ انڈیا میں لانا چاہیے ہم اپیل کرتے ہیں موڈی سرکار کو اور یہاں کی ایڈویسٹریشن کو بھی اور یہاں کی عہدداروں کو بھی یہ مہربانی ہوگی ہم پر کہ وہ ہمارا بیٹا واپس آئے گا میں سرکار سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا بیٹا واپس لے جاؤ لاؤ آپ آئیں گی نئی حکومت ان سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے بہت بچوں کو واپس لائے اس نے میرا بچے کو بھی واپس لاؤ وہ بچے بھی چاہتا ہے میں کشمیر واپس آو گا وہ ہمدرستان واپس آئیں گی میں اپیل کرتی ہوں اپیل کرتی موڈی صاحب کو اس جو آپ آئیں گا کوئی منسٹر اس کو بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ میرا بچے واپس لے جاؤ باپس لاؤ ادھر اپنی حکومت سے میں وہ اپیل کرتی میرا بچہ وہاں باندھ ہے پتہ نہیں کس حال میں کیا ہے اب در سامجھتے ہیں کہ میرے بچے کی میرے ایک ماہ کی در سامجھتی ہوں اب لوگ میرے بچے کو صرف واپس لیا وہاں سے مجھے بہت امید ہے موڈی صاحب پر مجھے بہت امید ہے جو نئی حکومت آئی جو نئی بنیں گے اس پر آخری میسیج اس نے پنچ اس مارش کو مجھے کیا ماما مجھے پکڑ گیا ماما پچھ کرو مجھے واپس لیاو یہاں کشمیر اس نے اس سے پہلے بھی مجھے دو ہزار بارہ میں جب گیا تو اس کے بعد بھی اس کو پاس بورٹ ہی پاس بورٹ لیتا ہے بولا ماما مجھے دوسرا پاس بورٹ دلاو ہم گئے پاس بورٹ آفیس انہوں نے بولا بچے کو لاؤ تو پاس بورٹ کہاں ملے گا اس کے باگر وہ ہمیشہ چاہتا ہے واپس آنا بچہ بھی ہیں وہ بھی گزر گیا اس کا ہم مانتے ہیں اس نے گلتی مانگر کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے اس کو بھی سامجھ جائے اس سے کچھ نہیں نکلتا کچھ بھی نہیں نکلتا اس سے اس نے گلتی کی اتنا شریف تھا اتنا پتہ نہیں کس نے اس کو برینواش کیا اتنا شریف تھا اتنا ذہین بچہ مہدی جیسے مجھے یہی امید ہے کہ وہ میرا بچہ واپس لائیں گا میرا بچہ ضرور وہ واپس لائیں گا وہ سب ماں کی دارت سامجھتا ہیں سب بہنوں کی دارت سامجھتا ہیں وہ ہماری بھی دارت سامجھیں گے کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے وہ میرے بچہ کو واپس لائیں میں اس کی بہت بہت شکر گزار رہا ہوں عمر بعد مجھے صرف دو ہی بچے ہیں یہ بھی چھ سال کے بعد ہوا تومانی کپوڑا میں کل اس وقت کہرام مچ گیا جب بادل فٹنے سے یہاں سو سے زائد بیڑ اس کی چپیٹ میں آگئے یہ واقعہ تب پیش آیا جب کھانا بدوش یہاں سے اپنی بیڑ بکریاں لے جا رہا تھا تب ہی بجلی اور بادل فٹنے سے اس کھانا بدوش کی سو سے زائد بیڑ بکریاں موقع پر ہی حلاق ہو گئے اس واقعے کے فوراں بعد پولیس اور ایڈمیسٹریشن کی ٹیم یہاں پہنچی اور اس ماملے کی جانچ کے احکامات سادر کیے کھانا بدوش نے سرکار سے اس ماملے میں مداخلت اور امداد کی اپیل کی ہے انڈین اوپن انٹرونیشنل ٹائک ونڈو چمپینشپ میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کو آج رکنے پارلیمیٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہری جنری دکھا کر روانہ کیا کشمیر کے مختلف عزلہ سے آئے ہوئے بچے اس کھیل میں شملت کے گھر سے یہاں سے روانہ ہوئے اور اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں ٹائک ونڈو میں شرکت کر کے اپنی کارکردگی دکھائیں گے لوگ کھیل میں آپ شامل ہونے والے ہیں اور میں ان کو اپنی طرف سے مبارک کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس بہت آگے بڑھیں گے اور ہماری ریاست کے بچے ریاست کے لیے دنگے لائیں گے اور ریاست کا نام روشن کریں گے تو جو پیسہ ان کو چالیس ہزار کے قریب لگ رہا تھا وہ ایفرڈ نہیں کر پائے کیونکہ ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے ارے یار کمال دیکھو یہ ہے سپورٹس کا امسل میں گورنر صاحب کو چٹھی لکھوں گا اس کے بارے میں آج یہ لکھوں گا اگر مجھے کل معلوم ہوتا تو میں افتیار پاکی میں گورنر صاحب سے اسے وقت کرتا ہوں کہ ہر ایک کا حق ہے غریب کا بھی اتنا حق ہے جتنا امیر کا ہے اور میں امید کروں گا کہ انہوں صاحب اس میں تباہ دیں گے اور غریب بچوں کو بھی مدد کریں گے کہ وہ اس میں شامل ہو سکے اور جمع کشمیر کا نام روشن کر سکے اور ناظرین آخر میں زلہ رامبن کے اخرال علاقے میں کل شام اس وقت ایک رہاشی مکان آگ کی لپیٹ میں آ گیا جب اچانک آگ نمودار ہوتی ہی آگ نے پوری امارت کو اپنی لپیٹ میں لیا اس دوران اگرچہ امارت میں موجود املاق کو بچانے کے گھر سے مقامی لوگوں نے جان توڑ کر محنت کی لیکن وہ کسی بھی چیز کو نہ بچا سکے تاہم بیانک آگ کی وجہ سے پوری امارت خاکستر ہو گئی آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی خبریں دیجئے اپنے مزدوان فردوس الہی کو اجازت خدا حافظ موسیقی